بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَوْسَتْ اِمَّا مَحْمُولُ الصُّغْرَى وَمَوْضُهُ الْقُبْرَى فَهُوَ الشَّكُلُ الْأَوْلِ اَوْ مَحْمُولُهُمَا فَالثَّانِ اَوْ مَوْضُوهُمَا فَالثَّالِف اَوْ اَقْسُ الْأَوْلِ فَالرَّابِ یہاں سے شکل کی تخصیم کر رہے ہیں شکل کی کل چار قسمیں ہیں جنہیں اشکالِ عربہ کہا جاتا ہے اب اس کی تخصیم اس طرح سے کی ہے کہ حدِ اوسط یا تو صغرہ کا محمول اور قبرہ کا موضوع ہوگا یعنی صغرہ میں حدِ اوسط محمول کی جگہ ہوگا اور قبرہ میں موضوع کی جگہ ہے تو وہ شکلِ اول اَوْ مَحْمُولُهُمَا فَالثَّانِي یا حدِ اوسط صغرہ اور قبرہ دونوں میں محمول واقع ہوگا تو وہ شکلِ ثانی اَوْ مَوضُوهُمَا فَالثَّانِي تو وہ شکلِ ثانی اَوْ اَقْسُ الْاَوْلَ یا شکلِ اَوْلْ قَا بَرْعَقْسُ ہوگا تو وہ شکلِ رَابِح برعخص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صغرہ میں حدِ اوسط موضوع کی جگہ ہو اور قبرہ میں محمول کی جگہ ہو تو وہ شکلِ رَابِح وَيُشْتَرَتُ فِي الَوَّلِ ایجابُ السُقْرَى وَفِعِلِيَّتُهَا مَعَا كُلِّيَّتِ الْقُبْرَى اور شکلِ اول میں ایجابِ سُقْرَى کی شرط ہے یعنی شکلِ اول کی شرطِ انتاج یہ ہے کہ سُقْرَى موجبہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ خُبْرَى کُلِّيَّا اور ان دونوں شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ سُقْرَى میں فعلیت ملحوظ ہے یعنی وصفِ موضوع کا صدق ذاتِ موضوع پر بلفعل ہونا چاہیے تو یہ تین شرطیں ایجابِ سُقْرَى فِعِلِيَّتِ سُقْرَى اور کُلِّيَّتِ قُبْرَى قَوْلُهُ وَالْأَوْسَتِ بِيْلَمْ أَنَّا اِغْتِرَانَ السُّغْرَى بِالْكُبْرَى يُسَمَّا قَرِينَةً وَذَرْبًا وَالْحَيَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيْفِيَتِ وَضْعِلْحَدِّ لَوْسَتِ عِندَلْحَدْتِ لِلْآخَرَيْنِ بِحَسْبِ كُونِهِ موضوعاً او محمولاً تُسَمَّا شَكْلًا جان لو کی کبرہ کے ساتھ صغرہ کے اغتران کا نام قرینا اور ضرب رکھا جاتا ہے اور وہ حیات جو دونوں حد یعنی حد اسغر اور حد اکبر کے پاس حد اوسط کے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے یعنی اسغر اور اکبر کے پاس حد اوسط کو رکھنے سے جو حیات حاصل ہوتی ہے اسے شکل کہا جاتا ہے اور وہ حیات جو دونوں دوسری والی حدوں کے پاس حد اوسط کے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے اب کس طور سے حد اوسط کو دونوں حدوں کے پاس رکھا جائے تو کہتے ہیں بے حسب کون ہی موضوعاً او محمولاً اس کے موضوع یا محمول ہونے کے اعتبار سے یعنی حد اوسط کو اسغر اور اکبر کے پاس اس طور سے رکھا جائے کہ حد اوسط موضوع بنے یا محمول بنے اب خواہ ہے ایک میں موضوع بنے دوسرے میں محمول بنے یا ایک میں محمول بنے دوسرے موضوع بنے یا دونوں میں موضوع بنے یا دونوں میں محمول بنے تو سمہ شکلاً تو اسے شکل کہا جاتا ہے اب اگر پہلے میں محمول بنے اور دوسرے میں موضوع بنے تو یہ شکل اول ہے دونوں میں محمول بنے تو وہ شکل ثانی ہے دونوں میں موضوع بنے تو وہ شکل ثالث ہے اور اگر اول میں موضوع بنے اور دوسرے میں محمول بنے تو وہ شکل رابے وَهُوَ عَلَىٰ عَرْبَاتِ اَقْسَامِ اور اس کی چار قسمیں كَمَا بَيِّنَ الْمُسَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَالْأَوْسَتِ جیسا کی مصنف نے اپنے قول والعوسط سے بیان کیا ہے تو یہ جو چار قسمیں ہیں ان چاروں قسموں کو اشکالِ عربہ کا نام دیا جاتا ہے الاول اَنْ يَكُونَ الْحَدُ الْأَوْسَتِ محمولاً فِي الصغرہ و موضوعاً فِي الْقُبْرَةِ شکل اول یہ ہے کہ حد اوسط صغرہ میں محمول اور قُبْرَةِ میں موضوع ہو جیسے قُلُّ مُجْتَهْدِ نَاجِحُن یہ ہے صغرہ اور قُبْرَةِ قُلُّ نَاجِحٍ مَحْبُوبٌ ہر محنتی کامیاب ہے اور ہر کامیاب محبوب ہے ہر کامیاب بیارا ہوتا ہے تو نتیجہ نکلا کہ ہر محنتی بیارا ہوتا ہے اب یہاں پہ حد اوسط ناجِح ہے تو یہ صغرہ میں محمول کی جگہ ہے اور قُبْرَةِ مَوضوع کی جگہ ہے وَإِنَّمَا وُضِيَا هَذَا الشَّكْلُ اَوَّلًا لِأَنَّهُ يَنْتِجُ الْمَطَالِبَ الْأَرْبَا اس شکل کو اول قرار دیا گیا اسے شکل اول کہا گیا اس لئے کہ اس سے مطالبِ اربع کا نتیجہ نکلتا ہے مطالبِ اربع یعنی محصوراتِ اربع موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ ان چاروں مطالب کا نتیجہ شکل اول سے نکلتا ہے اور خاص طور سے ان مطالب میں جو اشرف ہے یعنی اجابِ کلی اس کا نتیجہ اس شکل سے نکلتا ہے وَيَنْتِجُ اَشْرَفَ الْمَطَالِبَ اور اشرف المطالب وہوالیجابُ الْكُلِّ یعنی یہ شکل اشرف المطالب اور وہ ہے اجابِ کلی اس کا نتیجہ دیتی ہے وَلِئَنَّا اِنْتَاجَهُ بَيِّنٌ بِنَفْسِهِ وَاقْرَبُ الْتَبَعِ اور اس لیے بھی کہ یہ شکل بدیہی الانتاج ہے بیین الانتاج ہے اس کا نتیجہ دینا بالکل بدیہی وَاقْرَبُ الْتَبَعِ اور طبیعت سے یہ زیادہ قریب الثانی اَنْ يَقُونَ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَسَتُ مَحْمُولًا فِيهِمَا دوسری قسم یہ ہے کہ حدِ اَوْسَت دونوں میں محمول جیسے قُلُّ انسانِنْ حَيْوَانُنْ وَلَا شَيَّا مِنْ الْحَجَرِ بِحَيْوَانِمْ ہر انسان حیوان ہے اور کوئی بھی حجر حیوان نہیں تو اس میں حدِ اَوْسَت حیوان ہے دونوں میں محمول کی جگہواتیں اس میں صغرہ ہے موجبہ کُلیہ اور صغرہ ہے سالبہ کُلیہ تو نتیجہ یہاں پر سالبہ کُلیہ کا نکلے گا نتیجہ نکلے گا فَلَا شَيَّا مِنْ الْحَجْرِ وَإِنَّمَا وُضِيَا هَذَ الشَّكْلُ ثَانِيًّا لِأَنَّهُ مُوافِقٌ لِلْأَوَّلِ فِي أَشْرَفِ الْمُقَدِّمَتَئِنِ اس شکل کو ثانی قرار دیا گیا اس وجہ سے کہ دونوں مقدموں میں جو اشرف ہے اشرف المقدمتین میں یہ شکل اول کے موافق اس طور سے کی شکل اول میں جیسے ایجاب صغرہ کی شرط ہے اسی طرح سے شکل ثانی میں بھی صغرہ میں ایجاب کی شرط ہے وحی السغرہ المشتملہ على موضوع المطلوب اور وہ ہے سغرہ جو مطلوب کے موضوع پر مشتمل ہے الَّذِي هُوَا أَشْرَفُ مِنِ الْمَحْمُولِ جو محمول سے اشرف وَاقْرَوِي لِيهِ فِي زُهُورِ الْإِنتَاج اور ساتھ ہی انتاج کے ظہور میں یعنی ظاہر الانتاج ہونے میں وَدِيُّ الْإِنتَاج ہونے میں شکل ثانی شکل اول سے زیادہ قریب ہے الثالث اَنْ يَكُونَ الْحَدُّ الْعَوْسَطُ مَوْضُعًا فِيهِمَا تیسری قسم یہ ہے کہ حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ آتے ہو دونوں میں موضوع آتے ہو جیسے قُلُّ الْإِنسَانِ حَيْوَانُ وَقُلُّ الْإِنسَانِ نَاطِقُ تو یہاں پہ حد اوسط انسان انسان ہے اور دونوں میں صغرہ اور قبرہ دونوں میں یہ موضوع کی جگہ آتے ہیں تو نتیجہ نکلے گا بَعْضُ الْحَيْوَانِ نَاطِقُ بَعْضِ حَيْوَانِ نَاطِقُ وَإِنَّمَا غُضِيَ حَذَ الشَّكُلُ سَالِسًا لِمُوافَقَتِهِ لِلْأَوَّلْ فِي الْكُبْرَى اس شکل کو سالس اس ورے سے قرار دیا گیا کہ کُبْرَى میں یہ شکلِ اول کے موافق ہے اور ساتھی اجابِ جُزی کا نتیجہ دینے میں بھی یہ شکلِ اول کے موافق ہے الرَّابِ اَنْ يَكُونَ الْحَدُّ الْعَوْسَتُ اَقْسَسْ شَكْلِ الْاَوَّلْ بِأَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا فِي الصُغْرَى وَمَحْمُولًا فِي الْكُبْرَى شکلِ رَابِ یہ ہے کہ حدِ اَوْسَتْ شکلِ اَوْلْ کے برعکس ہو برعکس ہونے کا معنی یہ ہے کہ صغرہ میں حدِ اَوْسَتْ موضوع ہو اور قُبرہ میں محمول جیسے قُلُّ انسانِ حَيْوَانٌ وَقُلُّ نَاطِقٍ انسانٌ یہاں پہ حدِ اَوْسَتْ انسان انسان ہے صغرہ میں موضوع کی جگہ ہے اور قُبرہ میں محمول کی جگہ ہے تو نتیجہ نکلے گا بَعْضُ الْحَيْوَانِ نَاطِقُونَ وَإِنَّمَا وُضِيَا رَعْبِيًا اس کو شکلِ رَعْبِي کے طور پر وضع کیا گیا شکلِ رَعْبِي سے قرار دیا گیا لِأَنَّهُ لَا قُرْبَ لَهُ بِالَوْلِ اس وجہ سے کہ اس کو شکلِ اول سے کوئی قُرْب نہیں شکلِ اول سے قُرْب کیوں نہیں ہے بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ لِلَوَلْ فِي الْمُقَدِّمَةِ اس وجہ سے کہ دونوں مقدموں میں یعنی صغرہ اور قُبرہ دونوں میں یہ شکلِ اول کے مخالف فَهُوَا فِي غَائِتِ الْغَوْدِ اَنِ تَبَعِ تو یہ طبیعت سے غائِ درجہ دور شکل ہے اس وجہ سے اسے سب سے اخیر میں قرار دیا گیا اور اس کو چوتھے مقام میں رکھا گیا ہے ملاحظہ اَمُورٌ يَجِبُوا عَلَيْنَا مُرَاعَاتُهَا اِنْدَا تَكْوِينِ الْقِيَاس قیاس کی تکوین کے وقت یعنی قیاس کی ترتیب کے وقت جن امور کی ریائت کرنا ہم پر واجب ہے ان میں سے پہلا اَلِطِيَانْ بِوَصْفٍ جَامِهِ بَيْنَا تَرْفَي الْمَطْلُوبُ حَتَّى يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِالنَّتِيجَةِ مطلوب کے دونوں طرف کے درمیان یعنی محکوم علیہ اور محکوم بیہی کے درمیان کوئی وصف جامع لانا کوئی ایسا وصف لانا جو دونوں کے درمیان مشترک ہو دونوں کو جامع ہو حَتَّى يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِالنَّتِيجَةِ تاکہ النتیجہ کا علم حاصل ہو سکے یہ پہلا عمر الثانی ترتیب المقدمات بِانْ تَكُونَ الصُغْرَى مُقدِّمَةً فِي الذِّكْرِ الْقُبْرَى مقدمات کی ترتیب اس طور سے کی صغرہ ذکر میں قُبْرَى پر مقدم یعنی صغرہ کا ذکر پہلے کیا جائے قُبْرَى کا ذکر بات میں لائے جائے الثالث مُرَاعَاتُ و شُرُوتِ الْإِنْتَاج شُرُوتِ انتاج کی رعایت شُرُوتِ انتاج کا اجابِ صغرہ وَقُلِّيَتِ الْقُبْرَى بِالنِّسْبَتِ الْشَكْلِ الْاَوَّلِ جیسے اجابِ صغرہ اور قُلِّيَتِ قُبْرَى شَكْلِ اُولِ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یعنی شَكْلِ اُولِ کی شرطِ انتاج اجابِ صغرہ اور قُلِّيَتِ قُبْرَى الْرَابِ تَحَقُقُوا سِدْقِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ حَتَّى تَسْدُقَ النَّتِيجَةَ دونوں مقدموں کے صدق کا تحقُق یعنی دونوں مقدمات صادق ہونا چاہیے تاکہ نتیجہ بھی صادق رہے الخامس انتراجو کل فرد من افراد الاسغر فی الحد الاوسط حتی یمکن الحکم علیہ بالاکبر اسغر کے افراد میں ہر فرد حد اوسط میں داخل رہے اسغر کے افراد میں سے ہر فرد کا انتراج حد اوسط میں ہونا چاہیے تاکہ اکبر کا حکم اس پر لگ سکے تاکہ اکبر کا حکم اوسط کے ذریعے سے اصغر پر لگ سکے ورنہ اگر اصغر کے افراد میں سے کوئی ایسا فرد ہو جس کا انتراج حد اوسط میں نہ ہو تو اکبر کا حکم اس فرد پر نہیں لگ سکے گا اس لئے کہ اصغر پر اکبر کا جو حکم لگتا ہے وہ حد اوسط کے ذریعے سے لگتا ہے تو جب تک سارے افراد کا انتراج یعنی اصغر کے سارے افراد کا انتراج جب تک حد اوسط میں نہیں ہوگا اس وقت تک اکبر کا حکم اوسط کے ذریعے سے ان افراد پر نہیں لگ سکے گا اس لئے ضروری ہے کہ اصغر کے افراد میں سے ہر فرد کا انتراج حد اوسط میں ہونا چاہیے قولہ وَيُشْتَرَتُ اَيْ يُشْتَرَتُ لِسِحَتِ الْإِنْتَاجِ فِي الشَّكْلِ الْاَوَّلِ سَلَا سَتُو شُرُوتِ یعنی شکلِ اول میں صحتِ انتاج کے لیے تین شرطیں ہیں تین شرطوں سے یہ مشروط ہے تب ہی شکلِ اول صحیح نتیجہ دے سکے گی الْاول ایجاب السغرہ پہلی شرط ہے ایجاب سغرہ قلیتاً کانت اور جزیتاً خواہ وہ قلیہ ہو یا جزیہ یعنی سغرہ بہرحال موجبہ ہونا چاہیے خواہ قلیہ ہو یا جزیہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس کا موجبہ ہونا ضروری ہے لین درجل اصغر تحت الحد الاوسط تاکہ اصغر حد اوسط کے تحت داخل ہو سکے تاکہ اصغر کا انتراج حد اوسط کے تحت ہو سکے حتی یمکنا آئیت عدل حکم بالاکبر الاوسط علیہ تاکہ اکبر کا حکم اوسط کے اوپر جو لگا ہے وہ حکم اصغر تک متعددی ہو سکے حتی یمکنا آئیت عدل حکم بالاکبر اللہ اوسط علیہ تاکہ اوسط پر اکبر کا جو حکم لگا ہے وہ حکم اصغر تک متعددی ہو سکے الثانی فعیلیت السغرہ یعنی سغرہ کی فعیلیت یعنی سغرہ بالفعل ہونا چاہیے فلا اجوز ان تکون السغرہ احدل ممکنتین لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ سغرہ تو ممکنا میں سے کوئی ایک یعنی سغرہ نہ تمکنا عاما ہو سکتا اور نہ ہی ممکنا خاصہ ہو سکتا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُبْرَةِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّا كُلَّا مَا يَثْبُتْ لَهُ الْأَوْسَدْ بِالْفِعِلْ مَحَكُمُنْ عَلِيهِ بِالْأَكْبَرِ اس وجہ سے کہ کبرا کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہر وہ فرد جس کے لئے اوسط بالفعل ثابت ہے اس بر اکبر کا حکم لگایا گیا وَالصُغْرَىٰ الْمُمْكِنَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْغَرِ يَثْبُتْ لَهُ الْأَوْسَدْ بِالْإِمْقَانَ جبکہ اس سغرہ ممکنا اس بات پر دلالت کرے گا کہ اصغر کے لئے اوسط کا ثبوت بل امکان فَيْجُوزُواً لَا يَخُرْجَا مِنِ الْقُوَّتِ الْفِعِلِ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قوت سے فیل کی جانب نکلے ہی نہ فَلَا يَتَعْتَ الْحُکْمِ الْأَلَىٰ تو اصغر تک حکم اتاتی ہی نہ ہوگا وَلَا يَخْفَالِ اَنَّا حَادَ الشَّرْطَ عَلَىٰ مَذَبِ الشَّيْخِ اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کی صغرہ کی فعلیت کی شرط شیخ کے مذہب پر باقی فارعبی کے مذہب پر یہ شرط نہیں ہے کیونکہ فارعبی کے نزدیک ذات موضوع پر وصف موضوع کا صدق بالامکان ہی کافی ہے البتہ شیخ کے نزدیک ذات موضوع پر وصف عنوانی وصف موضوع کا صدق بالفعل درکار تو یہاں پر جو فعلیت صغرہ کی شرط لگائی گئی ہے یہ فارعبی کے مذہب پر نہیں ہے بلکہ شیخ کے مذہب پر وَلَا يَخْفَا عَلَيْكُ اَنَّ حَادَ الشَّرْطًا عَلَى مَذْحَبِ الشَّيخ اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ یہ شرط شیخ کے مذہب پر لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَشْرُتُ صِدْقَ الْمَوْضُوِ عَلَى اَفْرَادِ بِالْفِعِلِ اس لئے کہ شیخ ہی اس بات کی شرط لگاتے ہیں کہ موضوع کا صدق اس کے افراد پر یعنی وصفِ موضوع کا صدق ذات موضوع پر بلفعل شرط ہے بلفعل ہونا شرط ہے لَا عَلَى مَذْحِبِ الْفَارَابِي یہ شرط فارابی کے مذہب پر نہیں کیونکہ فارابی کے نزدیک وصفِ موضوع کا صدق ذات موضوع پر محض بالامکان ہی کافی ہے یہ صرف شیخ کے نزدیک ہے شیخ بوالی سینہ کے نزدیک کے شرط ہے کہ وصفِ موضوع کا صدق موضوع کے افراد پر بلفعل ہونا چاہیے لہٰذا یہ شرط صرف شیخ کے مذہب پر ہے فارابی کے مذہب پر نہیں اب شیخ اور فارابی کے درمیان یہ جو اختلاف ہے تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کما سبقہ فیل اکس المستوی جیسا کی اکس مستوی میں اس کا بیان آ چکا ہے اثالس قلیت القبرہ یعنی شکل اول کے منتج ہونے کی تیسری شرط ہے قبرہ کی قلیت یعنی قبرہ قلیہ ہونا چاہیے موج بطن کانا تو صالح بطن خواہ موجبہ ہو یا صالح باب لینہا لولم تکن قلیتا بینکانت جزیتا لجازا یکونا بازلعوسط المحکوم علیہ فیہا غیر الاسغر فلا یتعدہ حین ایزن الحکم بالاکبر علیہ وحین ایزن لا تکن نتیجتو متردت السدق اس لئے کہ اگر وہ قلیہ نہ ہو بہی طور کی جزیہ تو ایسا وہ سکتا ہے کہ اوسط کے بعض افراد جو محکوم علیہ ہیں یعنی قبرہ میں جو محکوم علیہ ہیں اوسط کے بعض افراد وہ اصغر نہ ہوں بلکہ اصغر کے علاوہ فلا یتعدہ حین ایزن تو اب اس وقت اکبر کا حکم اس اصغر تک متعددی نہ ہوگا اور جب اکبر کا حکم اصغر تک متعددی نہ ہوگا تو نتیجہ میں اتراد اور عموم نہ ہوگا یعنی نتیجہ کا صادق ہونا جو ضروری ہے تو صدق میں اتراد اور عموم نہ ہوگا بلکہ نتیجہ کبھی کاظب بھی ہو سکتا وحین ایزن لا تکونو نتیجہ متعددت الصدق اور اس وقت نتیجہ متعددت الصدق نہ ہوگا یعنی اس کا صدق متعدد نہ ہوگا عام نہ ہوگا لہذا شکل اول کی یہ تین شرطیں ایجاب سغرہ فیلیت سغرہ اور پلیت قبرہ مبارلہ مبارلہ مبارلہ